الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنصار علیہ آج کے درس میں انشاءاللہ ایک اور دعا کے تعلق سے ہم دیکھیں گے چونکہ ہم فقیر ہیں محتاج ہیں ہر وقت اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں ہم بندے ہیں کمزور ہیں ہر وقت ہم کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور اسی لیے ہمیں ہمیشہ ہمارا قلب ہمارا دل ہر وقت اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہم کو ملے کب کون سی مسئبت آ جائے کس پریشانی میں آدمی گریفتار ہو جائے ہر وقت ایک در انسان کے در میں لگا رہنا چاہیے اللہ کے حوالے سے اور خالق اور مخلوق کی نسبت سے تو آج ایک اور دعا دیکھیں گے اللہ کے نبی اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کتنی چھوٹی دعا تھی ہم سجدے میں مانگ سکتے ہیں کتنے لوگ پوچھتے ہیں سجدے میں کیا مانگیں کون سے دعا مانگیں اپنی زبان میں کر سکتے ہیں چھوٹی سی دعا رہتی ہے چھوٹی چھوٹی ہم یاد کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ چار چیزوں سے پناہ طلب کرنے کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی آج ہم دیکھیں گے ایک اور بہت جامع دعا ہے صحیح مسلم کی ہے اور ہمارے کلنڈر میں آتی بھی رہتی ہے اس سے پہلے بھی آئی ہے بہت ہی جامع دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے کتنی جامع دعا ہے نمبر ایک سب سے پہلی چیز اے اللہ میں تری پناہ چاہتا ہوں تری حفاظت چاہتا ہوں تری سیکیورٹی چاہتا ہوں کس چیز سے جو تری نعمت مجھ کو ملی ہے وہ ختم ہو جانے سے آج ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں بکنی ہوئی ہیں کب کون سی نعمت اللہ چھین لے ہم کو نمالو ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں ہر وقت ان نعمتوں کے تعلق سے یہ دل میں رہے کہیں یہ نعمت چھین نہ جائے اللہ کبھی بھی چھین سکتا ہے اے اللہ میں تری پناہ چاہتا ہوں تری نعمت کے چھین جانے سے زوال زائل ہو جانا ختم ہو جانا چلی گئی اللہ تعالی جب چاہے نعمت چھین سکتا ہے نعمت دینے والا اللہ ہے نعمت کو لے لینے والا بھی وہی ہے اس لئے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعاوں میں سے ایک دعا ہے جو آپ ماغتے تھے ہم بھی ماغیں نمبر ایک اللہمہ انی اعوذ بکا من زوال نعمتی کا نمبر دو وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ اور اے اللہ میں تری پناہ چاہتا ہوں تری حفاظت چاہتا ہوں کہ جو عافیت تری میرے اوپر ہے وہ تبدیل ہو جائے بدل جائے تری عافیت کے بدل جانے سے عافیت عام طور پر جسمانی طور پر انسان جو صحت مند ہوتا ہے وہ عافیت ہے اور بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں آ جائیں بدن میں یہ عافیت بدل گئی تحول عافیتی کا اے اللہ تری عافیت کے بدل جانے سے یعنی صحت بیماری میں چلی جائے بیماری آ جائے صحت ختم ہو گئی یا فقیری آ گئی مالداری چلی گئی تو تحول مطلب ایک چیز آ گئے دوسرے چیز ختم ہو گئی تو اے اللہ میں تری عافیت کے ختم ہو جانے سے عافیت بدل جانے سے اے اللہ میں تری پناہ چاہتا ہوں اللہ نے ہم کو صحت دیا کتنی بڑی نعمت ہے بیماری نہیں ہے الحمدللہ لیکن ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہے اے اللہ یہ جو تری عافیت ہے اللہ اس کے بدل جانے سے میں تری پناہ چاہتا ہوں ہمیشہ میں ایسے رہوں صحت مند رہوں تندرست رہوں تو یہ نمبر دو اور نمبر تین وَفُجَعَتِ نِقُمَتِكَ اے اللہ میں تری پناہ چاہتا ہوں تیری اچانک سزا اور پکڑ سے کہ اچانک تیری سزا آ جائے میرے اوپر آج کتنے لوگ ہیں دنیا میں اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے کوئی ڈوب گیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی کچھ اور ہو گیا کچھ موقع نہیں اس کو کچھ کہنے کا کچھ بولنے کا کچھ موقع اچانک اے اللہ تیری اچانک سزا اچانک پکڑ تیری اچانک سزا سے اے اللہ میں تری پناہ چاہتا ہوں تیری ماکتے رہیں اور نمبر چار وَجَمِعِ سَخَتِكَ وَجَمِعِ سَخَتِكَ اے اللہ تیری ساری ناراضگی جتنی ہر وہ چیز جو تجھ کو ناراض کرتی ہے اے اللہ میں اس چیز سے بنا چاہتا ہوں مجھے ہر اس کام سے بچا جو تیری ناراضگی تک لے جائے کتنی جامع دعا ہے صحیح مسلم کی رواید ہم سجدیں ماغ سکتے ہیں تشعود میں ماغ سکتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیں یاد کر لیں اور ماغتے رہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں جو نبی کی ہیں ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا شدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر و قاواتو بلی ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن